موسیقی 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 سبزیاں لینے آئے ہیں سبزی مہنگی لگی ہے آج ہاں جی ٹیماتر کافی مہنگا لگا ہے ایک سو بیس رو پہ کلو پتا رہے ہیں اچھا تو یہ مہنگائی کی کوئی وجہ معلوم آپ کو پڑھتی ہے کچھ آپ کو ریزن کوئی وجہ مہنگائی کی یہ مجھے نہیں پتا کیوں مہنگائی ہو رہی ہے خیر حکومت کی طرف سے ہی ہو رہی ہے تو حکومت کو کی پیغام دیں گے حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ پلیز تھوڑی مہنگائی میں کمی کی جائے غریب آدمی ہیں اتنی دیاری بنتی نہیں ہے جتنی ہم آگے سے ٹیماتر اب دیکھیں ایک سو بیس ریٹ سو کلو ہے تو ہم غریب بندی ہیں تین سو چار سو ماری دیاری ہیں تو پلیز حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ سبزیوں میں تھوڑی ہر چیز میں جو ہے جو نیا مجھٹ آیا ہے اس میں یہی حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ پلیز پلیز تھوڑی مہنگائی کو کم کیا جائے بہت شکریہ ہم سبات کرنے کے لئے اچھا آپ نے بھی سبزیاں لے لی ہیں مہنگی لگی ہیں آپ کو یہ سبزیاں نہیں میرا خیال ہے کہ ورشاپ کمپیرٹیو دوسرے کے مقابلے میں کوئی بہتر ہے لیکن ٹیماتر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پہلے یہ تیس چالیس تھا اس کے بعد اب یہ ساٹھ میں دیتے ہیں پچاس میں دیتے ہیں میں نے تو اس کا رسٹ نہیں لیا میں نے کہا ابھی ٹھائٹ جائیں ہو سکتا پرائس کام ہو جائیں آپ نے لیے ہی نہیں ٹیماتر نہیں لیے میں نے کہا اتفاق سے میں پرسو لے کے گیا تھا ساٹھ روپے تو یہ ساٹھ سے کم دیتے نہیں ہیں پھر ایسا ہوتا ہے اس میں ایک کنفیجن بڑھا ہے جب ہم یہاں سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں پرائسز اس پرائسز کے معاملے میں نہ تو پرائسز کنٹرول ہو رہے ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ فیوچر میں ہوں گے اکنے نہ امید کیوں ہے کہ پرائس کنٹرول نہیں ہو سکتے کمیٹیاں تو ہیں ہمارے ہاں بابا کمیٹیاں تو ہیں لیکن کمیٹی والے بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہیں آخر کمیٹی والوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ اپنے انٹرسٹ واش کرتے ہیں ایسی تو بات نہیں ہے نا دیکھیں نا آپ یہاں ہی ہیں اس کام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پرائس کو کنٹرول ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے ان کی مناؤپلی ہے یہ لوگ اپنی یہ اگزیسٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کیونکہ تمام رشتدار ہیں میرے خیال میں یہ ایک دکان ہے تو اس کے میرے خیال دس دس ان کے بہن بھائیوں ہاں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ریٹ جو ہے نا وہ جو فکس ہوتا وہ فکس ہی رہتا آپ دے کیا لیا میں نے یہ دیئے ہیں وہ چینوں کے دانے تو مہنگائی لگی آپ کو آج مہنگائی ٹھاک مانگائی ہے ٹھاک ہے تو چار پرسنٹ بڑی چیزیگی ہے تو اس سے آپ کس طرح سے آپ کی زندگی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے بہت مشکل ہو رہی ہے بچوں کو سکولوں کی فیصے دینی ہے گھر کا کراہ دینا ہے گھر کے بل دینے ہیں اس کے بعد یہ کھانے پینے کا سمان جو ہے مشکل ہو گئی ہے کہ زندگی بہت یہ مشکل ہو گئی کھانے پینے پر آپ کمپرومائز کریں گے کبھی آگر چیزیں مہنگی ہوئیں تو آپ کم لیں گے ظاہر وہ اس کے ساتھ تو ہمیں کرنا پڑے گا لیکن باقی اخراجات جو ہے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ فیصے جو ہے وہ بھی جانی ہے رینٹ ہے وہ بھی جانا ہے بلنگ بہت زیادہ آ رہی ہے چکن کی قیمت کے حوالے سے بتائیے چکن تو بہت زیادہ روز برور بڑھ رہا ہے چکن روز برور بڑھ رہا ہے کنٹرول ہے کیمت کے اوپر کوئی کوئی کنٹرول نہیں میرا چیک نہیں کر رہے میرا کھانا چیکن بیلنس نہیں نہیں چکرے گا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے چیزیں آپ نے بہت ساری لیے ہیں کیمتوں کے حوالے سے بتائیں کنٹرول ہیں کیمتیں کافی زیادہ دینا پرائزز جو ہیں چیزوں کی کافی زیادہ روز لیتے ہیں آپ کا نیزائی روز کرتے ہیں ویکلی ویکلی کرتے ہیں تو پچھلے ویک سے اور اس ویک کا کمپیریزن کریں تو کیا مہنگائی ہوئی کافی زیادہ ڈیفرنس ہے بس کرنا بڑھتا ہے سب سے کی دکان پہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ٹیمارٹر کس طرح سے یہ بیچ رہے ہیں ٹیمارٹر کی قیمت آج کتنی دے رہے ہیں آج سو روپے ہے تو ریٹ لسٹ ہے آپ کے پاس نہیں آج نہیں ہے سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق آج بجی آئینے لسٹ والا آیا ہی نہیں اگر آتا تو اس کے اوپر کیا قیمت ہوتی ستاسی روپے آج جو لسٹ پہ ہے وہی ریٹ ہوتا ہے آپ ریٹ لسٹ ہے رکھے جدر سے آ رہے ہیں ادھر سو روپے کلو ہیں منٹی میں سو روپے کلو ہیں تو آپ بھی سو بیچیں سو لے کے ہیں سو دے رہے ہیں ریٹ لسٹیں ان کے مطابق آئی ہی نہیں ہیں اور یہ اسی طرح سے جو ٹیمارٹر ہیں وہ سو روپے کلو بیچ رہے ہیں اچھا جا جا جی آپ کے پاس ریٹ لسٹ ہے ہاں جی یہاں پہ مجھے ریٹ لسٹ دکھا دیں ہاں جی ٹیمارٹر کی قیمت آج آپ نے دیکھی ہے ابھی پوچھ لی ہے آپ نے ابھی میں آئی ہوں لیکن ریچ اینڈی سنا ہے ہنڈڈ روپیس پر کیجی ہو گئے ہیں تو پھر ٹیمارڈر کے بغیر ہانڈی کیسے بنے گی وہ تو بہت مشکل ہے اس کے لئے آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے بڑیں گے لیکن یہ اکدم صحیح انکریز ہوا ہے پہلے تو 50-60 روپیز پر کیجی تھا دو تین دن میں بہت زیادہ انکریز ہو گیا تو آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ بھی کھانے پینے کی اس سے بجٹ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے آپ کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے بہت زیادہ issues create ہو گئے ہیں جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ issues create ہو گئے ہیں ادھوائیس پہلے جو moderate families ہیں وہ اپنا گزارہ کر لیا کٹی تھی جس بجٹ میں اب اس میں ہاف میں بھی گزارہ کرنا بہت مشکل ہو رہا چکن معلوم کیا آپ نے چکن کی قیمت کیا ہے نہیں آج کل تو چکن کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن اتنا تو پتا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے عوام کو ریلیف نہیں ملا بلکہ عوام کو ریلیف کی بجائے کافی ٹی آئی گورنمنٹ کا فیلیر ہے اگر ہے تو کیوں ہے جہاں فیلیر ہے جو جو وعدے انہوں نے کیے تھے جس طرح سے انہوں نے elaborate کیا تھا ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے مہنگائی کم کریں گے اس کا برقس ہی ہوا ہے ہم نے نوازشریف کے دورٹ میں بہت اچھی چیزیں تھیں اور یہ ان کو کرٹیسائز کرتے آئے ہیں کہ ہم کشکول نہیں پھلائیں گے لیکن یہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے کشکول بھی بھلا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں تو ہمار بشاری پیس رہی بھی چھوٹی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے کیا یہ چمارٹر کی قیمت ایک دم سے اتنی زیادہ ہو گئی کتنا متاثر ہوئے ہیں آپ بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سی چیز کی قیمت کام ہوئی ہے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو غریب لوگ جو ہیں اس سے زیادہ غریب ہو گیا کہ گھر سے نکلے تو پتہ نہیں پیچھے بچوں کو کچھ کھانے کے لئے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے جتنے پیسے گھر سے لے کے نکلیں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے سامان کی تو اتنے پیسے کو وہ سامان نہیں آتا ہے پھر بچے روتے ہیں پھر بعد میں جی جی کیسے کرتے ہیں آپ جی کیسے منیش کرتے ہیں بار پھر جب بچے روتے ہیں پھر اپنا دل بھی روتا ہے تو حکومت کو کوئی پیغام دیں گے حکومت کو کیا پیغام دیں سنا یہ ایک سورڈ یونیورسی سے پڑے ہوا ہے تو ایک سورڈ یونیورسی سے پڑے ہوئے ایسا کام کرتے نہیں ہے کہ عوام کو مطلب کہ جیسے گھر میں ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو جو وزیراعظم ہوتا ہے وہ پورے ملک کا باپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے گھر کا باپ جو ہے وہ اپنے ہر بچے کا خیار رکھتا ہے تو وزیراعظم کو بھی چاہیے کہ وہ پوری عوام کو اپنی اولاد سبجھ کے ان کا خیار رکھے اور ان کی ہر دیمانڈ ہر دیمانڈ کو جو مناسب ہے جائز ہے اس کو پورا کریں انکل آپ کیا کرتے ہیں جی میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میں نے بائی پاس کروایا ہوا ہے بائی پاس میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں تو جو ہے نا میرا ایک بیٹا ہے اس نے بی سی ایس کیا ہوا ہے کبیوٹر انجینئر میں اس کو جواب نہیں بھیر رہی ایک میرا بڑا بیٹا ہے اس کو دورے پڑتے ہیں جو دربیانوالے بیٹا ہے وہ ابھی پڑ رہا ہے تین بیٹی ہیں ایک بیٹی قرآن پر کیا کر رہی ہے ایک ہی شادی کر دیا اور ایک ہی بی کر لی جائے خود میں بیمار آگیا اگر میں ہسکال میں جاؤں کارڈیالے میں جاؤں تو کم از کم دو دو سو بندوں کی لائن لگی ہوتی ہے تو کبھی داس منٹ بیٹھ کے پر پانی پیننے کے لئے چلا جاتا ہوں پھر تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے پھر دوائی لائن میں لگ جاتا ہوں یہ حساب ہے حکومت کا یہ ایسی زندگی آپ کی گزر رہی ہے یہ ایسی زندگی گزر رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی جیئے یا کوئی بھرے جیئے تو رہے ہیں لیکن زندگی میں شمار نہیں ہیں ہم لوگ بڑی بات کہہ دیا آپ نے آپ کے لئے بہت سائی دعائیں ہیں اللہ آپ کو صحت آتا فرمائے ایک اور فیملی ہے ہمارے ساتھ آپ نے بھی سبزیاں لے لیے کتنی مہنگی ہو گئی سبزیاں کافی مہنگی ہیں ٹیمارٹر کس نے ہاں لیے آپ نے ایک سو بیس ایک سو بیس تو بہت ہی مہنگے لے لیے ہاں جی سو ایک سو بیس ہے ایک سو بیس لے لیے ہاں جی مہنگائی کی وجہ کیا ہے بجٹ کیسے آپ اپنا گھر کا چلا رہی ہیں سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کیسے آپ چلا رہی ہیں نظام کو کیسے چلا رہی ہیں بس بڑی مشکل سے ہی چلا رہی ہیں وہ یہاں پہ ریٹ ہے ایسی مہنگائی ہے کوئی بھی چیز سستی نہیں ہے یہ قصور کس کا ہے یہ مہنگائی ہو گئی ہے جو انتظامیوں کو دیکھنا ہے سان خان کا بلکل انتظامیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ریٹ وغیرہ چلے عام آدمی کیا کرے گا وہ تو اپنی ہڈیے ہی بھیس رہنا اور کیا کر سکتا ہے آپ کا گھر کا بجٹ کیسے چلتا ہے پھر گزارہ کیسے ہو میں جو گھر کا بجٹ وغیرہ چلاتی ہے ان کے سرپور سے سارا کچھیں بہت سب مل جول کے چلاتے ہیں ہم لوگ اس لوگوں کو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سارا ہر شہروں آگل آگئی سور بے کلو ٹرماتر یا تیر بے کلو ایک آسی بیڑا گھر کا ہو گیا تو آپ نے آج لیے ایسا مان لیے آپ نے کس طرح سے مینیج کس طرح سے کیا اپنا بجٹ سارا جی بچہ ڈیسرا کیتا جسے پانچ کلو لانا اسے ڈیڑھ کلو لیے لو اب بیڑا گھر کا ہو گیا سمجھا ہوئے نا نو آپ سمجھائیں سمجھائیں آپ ایک امت آلے ہو غیرت کرو بزدار صاحب چیزیں سرسیاں کرو جنیاں لوگ پریشان ہوئے ہیں ہمارے صدر پرگرام میں موجود ہے ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی مدنی آپ کو پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں پہلے بھی ہم یہاں پر پرگرام کر چکے ہیں پہلے دورے حکومت کوئی اور تھا اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں حکومت تبدیل ہو چکے ہیں لیکن رونا وہی ہے مہنگائی کا چیماتر ہو گئے مرگی ہو گئے کھانے پینے کی دکر اشیاء ہو گئی کیمتیں آسوانوں سے باتیں کرتی ہیں کیوں اصل میں مدیہ اس میں یہ ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے لیکن پولیسی ہم ہوئی کی وہی ہے اب تمہاتر جو ہے اس کی دس دنوں میں قیمت جو ہے وہ تیس روپے پینتیس روپے سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے تک پہنچ چکی نہیں ہے اور ایک سو بیس روپے پر وہ تمہاتر ہمیں مل رہا ہے جو کہ درجہ دوم اور درجہ سوم کا مکس ٹماتر ہے اور یہاں تک کہ یہاں پہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کچھا ٹماتر بھی جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ بھی بکر ہے یہ سارا کچھا ٹماتر ہے جس کی آپ اگر کہہ لے کہ اس کا کلر نہیں آیا بلکل اگر آپ نیچے دیکھیں تو وہ پیٹیوں میں جو پیک ٹماتر ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ہر رنگ کا یہ ٹماتر ہے حالانکہ ٹماتر تو لال ہوتا ہے جس کا ذائقہ ہوتا ہے یہ ہر ہنڈیاں میں ہر پکوان میں جو ہے وہ ڈالا جاتے ہیں اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہ آیا ہے کہ مہکمہ زراد کی جانب سے وہی ایک پرانی جو ہے وہ بیڑ چال جی ٹماتر کی فصل ختم ہوگی ہے پلیننگ کہاں پہ ہے ٹماتر کی فصل ختم ہوگی ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ ٹماتر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ سے آ رہا ہے اور سندھ کا ٹماتر جو ہے وہ یہاں پہ بک رہا ہے اور اس وقت ٹماتر کی جو جو طلب ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں ٹماتر لوگوں نے کھانا زیادہ نہیں کر دیا یا ٹماتر جو ہے وہ لوگوں نے ہنڈیاں میں ڈبلڈ جو ہے وہ استعمال کرنا نہیں شروع کیا ٹماتر کی جو رسد ہے وہ کم ہو چکی وی ہے اور آلموس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر پہلے لاور کی سبز منڈیوں میں جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس ٹرک جو ہے ٹماتر کے آتے تھے اب جو ہے وہ ہی ٹماتر کے ٹرک جو ہے وہ دس سے بارہ ہو چکے ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ ابھی مزید جو ہے وہ خراب ہوگی کیونکہ سندھ کا جو ٹماتر ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کچھا ٹماتر جو ہے وہ سندھ سے آ رہا ہے اب یہ کچھا ٹماتر بھی جب اتار کے کھیتوں سے منڈیوں میں آ جائے گا اس کے بعد تو سندھ کا ٹماتر بھی ختم ہو جائے گا اور یہی ٹماتر جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے جس طرح گزشتہ برسوں میں دو سو سے ڈائی سو روپے تک گیا تھا یہ دو سو سے ڈائی سو روپے تک جائے گا اور یہ وہ ٹماتر ہے جو آج سے دس روز پہلے سارف نہیں خریدتا تھا کہ یہ ٹماتر جو ہے یہ ناکس ہے اچھا مدنی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اب اوورال اگر مہنگائی کے گراغ کے اوپر ناظرین بات کریں تو عدویات سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک سب چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں ٹماتر کی ہم قیمت کے حوالے سے دکاندار سے جان لیتے ہیں کیا اس کے پاس ریٹ لسٹیں ہیں یا نہیں ہیں اسلام علیکم ریٹ لسٹیں ہیں آپ کے پاس یہ ریٹ لسٹ دکھائیے گا مجھے ذرا اچھا اس کے مطابق اگر ہم دکھائیں ناظرین آپ کو آپ مجھے پتائیں آپ کتنا ٹماتر کا ریٹ کتنا بیچ رہے ہیں اسی روپے کلو اسی روپے کی بات ہے آپ اسی روپے کلو بیچ رہے ہیں آن جی اسی روپے کلو بیچ رہے ہیں سرکاری ناک نامے کے مطابق ستاسی روپے ہے تو آپ کو اسی وارہ کھا جاتا ہے یہ کبھی اوپر ہوتا کبھی نیچے ہوتا لیکن مندی کے روپے اس میں آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ٹماتر جو ہے یہ اسی روپے کلو دیا جا رہا ہے اب یہ ٹماتر جو ہے بلکل گلا سڑا ٹماتر ہے اس کی قیمت جو ہے میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دس روز پہلے شہری یہ ٹماتر جو ہے خریدتے نہیں تھے اور منڈیوں میں یہ ٹماتر زائع کیا جاتا تھا بقاعدہ جو ہے وہ زائع کیا جاتا تھا یہ دیکھیں اب یہ ٹماتر جو ہے اسے جو ہے وہ مطلب کہ کیڑا لگا ہوا ہے اور یہ ایک ناکس ٹماتر ہے اسے کٹا جائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ بلکل جو ہے اندر سے گلا سڑا ہے یہ وہ ٹماتر بکر ہے جو پہلے منڈیوں میں پھینک دیا جاتا تھا کہ یہ ٹماتر نہیں کوئی ساریف خریدے گا اب یہ اسی روپے کا بکر ہے اب اس میں یہ آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ یہ نیچے جو ہے پوری پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں یہ بلکل سبس کلر کا ٹماتر ہے بلکل کچھا ٹماتر ہے اور ٹماتر جو ہے اب شہری جو ہیں وہ پریشان ہے کہ ٹماتر کی قیمتیں مسلسل بڑھ گئی ہیں شہریوں کے آپ نے بات کی شہری ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ نے خریداری کر لی کرنے آئے ہیں دیکھنے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا لینا کیا نہیں لینا پہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ میں گیا ہی ہے یقین مانے اس طرح کو دھیانی نہیں کر رہا کوئی اس طرح کو دھیان کرے کھانے پینے کی ایشیا کی اتنی چیزیں اوپر بڑھ گئی ہیں یقین مانے کہ اپنی سمجھ سے باہر ہو گئی ہیں کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں شہر کرتا ہوں میں چھوڑی شہر ہے میری تو کیسے منیج کیسے ہوتا ہے گزارہ پہلے آپ کتنا کما لیتے تھے اب کیا اسی قیمت اسی کمائی میں گزارہ ہو جاتا ہے میڈم یہی دو پرابلم ہے نا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے مہنگائی ٹھیک ہے اب جب ملک میں پیسہ نہیں ہے تو مہنگائی تو ہونی ہے لوگ لوگ اوپر بڑے بڑے لور کے کھا کے چلے گئے ہیں اب یہاں پر ہے کچھ نہیں تو خیروں لوگ تو مہنگائی کرنی ہے لیکن کوئی اسے کنٹرول تو کرے گا کنٹرول بھی نہیں ہو رہے کنٹرول ہو رہا ہے کنٹرول ایسے ہو رہا ہے جو کمانڈیوں میں سے جو محال آکے آتا ہے نا ان وہ جو حرثی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر زمداری کس کی ہے یہ زمداری حکومت کی ہے تو کر رہے ہیں اپنی زمداری نبھا رہے ہیں بس یہ تو یہی بات ہے نا کام دھیلے جا رہا ہے اپنی حکومت اپنی زمداری نبھا رہی ہے قیمت کو کنٹرول کرنے کی حوالے سے اچھا زمداری یہ نبھا رہی ہے کہ جو سیکیٹری مارکیٹ کمیٹی سبز منڈی ہوتا ہے اس کا جو کام یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی ریلیس ہیں جتنی بھی روزانہ کی بنیاد پر سبزیاں منڈی میں آتی ہیں ان کی قیمتوں کا تعیون کیا جاتا ہے دو قسم کی قیمتیں ہوتی ہیں ایک قیمت وہ ہوتی ہے جو درجہ اول کیا ہے اور ایک وہ قیمت ہوتی ہے جو درجہ دون کی ہوتی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ 87 روپے درجہ اول کی قیمتوں کے دام دیئے گئے ہیں سرکار کی جانب سے سرکاری ریلیس پر لیکن شہری ٹیماتر کتنے کا خرید رہے ہیں یہ شہری آپ کو خود بنا رہے ہیں شہریوں سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے ٹیماتر لیے 80 روپے کلو مہنگائی کس طرح جا رہی ہے اتنی مہنگائی ہے کیا کرے گزارہ نہیں ہو رہا ہے امران خان نے آگے لگائی ہوئی ہے اچھا پہ یہ امران خان کا قصور ہے یہ ظاہرہ سارا ساری مہنگائی کر رہے ہیں اور کیا کریں گے بجلی کے بل اور گیس کے بل کیسے آ رہے ہیں بہت پریشان ہے ہمارا زندگی گزر نہیں رہی نہیں گزر رہی گزارہ کیسے بڑی مشکل ہوتا ہے کاروار ہے نہیں اور کیا کرے بندہ تو پھر کیسے منیج کرتے ہیں بس کیا کرے حکومت کو کوئی پیغام دیں گی حکومت کو کیا پیغام دیں گے کچھ اپنے ہاں پر گریبوں پر ترس کھائیں کچھ انسانیہ دکھائیں کہ بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے گریب اپنی زندگی گزار رہے ہیں امران خان کا اسی لیے ہے کیونکہ حکومت ان کی ہے اگر پنجاب میں بھی دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کی ذمہ داری عوام کو سہولیات دینا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سامنے جو ٹماتر لگے ہوئے ہیں اگر آپ یہ بالکل نیچے یہ دیکھیں گے جو نیچے ٹماتر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ٹماتر بکیں گے یہ ٹماتر بھی بک جائیں گے کیونکہ لوگ مجبوری کے تحت لے کے جاتے ہیں یہ پوری ریڈی کے اوپر آپ دیکھیں ٹماتر جو ہیں یہ ناکس ٹماتر ہے یہ نہ درجہ دھوم کے ہیں نہ درجہ سوم کے درجہ دھوم اور درجہ سوم کوالٹی کے ہی حساب سے ہوتا ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ داغ ہیں اور اگر ہم اس کو کٹیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا اچھا اس کے اوپر جو داغ ہیں یہ داغ کسی اور چیز کے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کراپ کو یہ جو سبزی ہے اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی بیماری کا اٹیک ہوئے جس کی وجہ سے یہ ناکیس ہوئی ہے اور غیر میاری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بکر ہے لوگ مجبوری کے تحت میں اس کی قیمت ہی پوچھ لیتی ہوں کیمت کیا ہے آپ چوٹی ماتر بیچ رہے ہیں 80 روپے اور یہ کونسا درجہ ہے درجہ کی سبزی ہے دوم درجہ کی 80 روپے کلو 80 روپے کلو دوم درجہ کی سبزی یہ دوم درجہ تو نہیں ہے دوم درجہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹماتر جو ہے اس کا سائز چوٹا ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے اس پہ کسی بیماری کا اٹیک نہیں ہے اب آپ کے سامنے آئے ہر ریڈی کے اوپر ناکیس ٹماتر لگا ہوا ہے اور پنجاب فود آتھارٹی بھی میرا خیال میں کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ کم سے کم لوگوں کو مہنگا ٹماتر خریدنے پہ جو مجبور ہیں انہیں اچھا اور میاری ٹماتر ہی مہنگا مل جائے سستہ تو ملنا نہیں ہے اور جہاں تک لوگ جو ہیں وہ حکومت پہ جو ہے وہ الزام لگاتے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے مہنگائی بلکل ناظرین مہنگائی کا کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور پرائس کا کنٹرول کرنا حکومت اداروں کی ذمہ داری ہے اسی کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ عوام بہت پریشان ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ہوں کی قیمتیں اسی کے اوپر آج ہم آواز بن رہے ہیں عوام کی پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے